نمسکر دوستو آپ کا سواگت ہے میرے کری اپلا چینل میں اب بات کرتے ہیں سینہ میں سنبیدہ پر مطلب کیا چاہاں اس کے انترگت جو گروپ سی گروپ ڈی کی بھرتی بھی ہوتی کہنے مطلب کیا سینہ کے انترگت باہر گیٹ پہ بیٹھنے والے جو چوکیدار ہوتے ہیں وہ آرمی سے لڑائی نہیں لڑتے ہیں وہ کیول چوکیدار ہی ہوتے ہیں اور اس کے انترگت سینہ کے انترگت جو آپ نے دیکھا ہوگا محس میں کھانت بنانے والے ہوتے ہیں اور بھی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں یہ کیول سنبیدہ پہ ہی رکھے جائیں گے صاحب صاحب دیکھ لیں جو لکھا ہوا ہے اس میں جو ہے اس میں سینہ میں روٹی کے بعد اس میں کوپریٹی میں ہو جائیں گے یوبا اس میں کیا سینہ میں سنبیدہ پر تین سال کے لیے یوباؤں کی ہوگی بھرتی بھرتی کیسے ہوگی اس میں دیکھ لیتے ہیں سینہ میں جو ہے آرمی میں بھرتی ہونے کی خواہی سے رکھنے والے یوباؤں کے لیے اچھے خبر ہے سرکار جو اگنی پت پر اچھا بھرتی اس میں جو ہے پھر بیسی ہو جینا لاغو کرنے جا رہی ہے اس کے تحت تین سینہوں میں یوباؤں کو تین سال کے لیے سینہ کے روپ میں بھرتی کریں گے اور انہیں جو ہے اگنے بیر کہا جائے گا اس میں سستر بیلاؤں کے اس کے بعد اس میں ان کے جو ہے ریٹارمنٹ کے بعد پینسن بھی بوجھ نہیں جہلنا پڑے گا مطلب کہ یوباؤں کے لیے ایک سنہرہ افسر ہے اس کو پینسن بھی اس میں آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو اس میں سیدھی سے بات یہی ہے کہ اس کے انترگرد جو ہے آپ کو تین سال کے لیے رکھا جائے گا اس میں کوئی کیونکہ اس میں جو ہے رکشہ کرنے والے کے پاس کوئی بیگلپ نہیں ہوگا اور بے جو ہے اگنی بیر ایوہ ستھائی سیوہ میں سامل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور اس کی تیناتی کہاں ہوگی وہ دیکھ لیجئے یہاں پر جو ہے جمبو کسمیر میں ہوگی ٹھیک ہے جمبو کسمیر انترگرد بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوں گی گروپ سی گروپ ڈی کے بڑھتی ہوتی ہے سینہ میں سبھی جو ہوتے وہ لڑائی نہیں لڑتے ہیں اب جیسے کی اس کے انترگرد داکٹر بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ جتنی بھی نرس بگرہ ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے گیٹ کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ سپائی کرمچاری بھی ہوتے ہیں اس کے انترگرد جو ہوتے ہیں اور اس کے انترگرد کلرک بھی ہوتے ہیں آرمی کے انترگرد جو ہیں بہت ساری چیزیں نہیں تھیں اس میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ اب جو ہے ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے اب اس میں ان کے آفیسوں میں آرمی کے لوگ کے ساتھ ساتھ اس میں گروپ سی گروپ دی کے پدور بڑھتی بھی سمیتہ پر ہی نکلے گی ٹھیک ہے تو یہاں آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو ابھی سسکراب کر لیجئے گا بیل اگن پریس کر لیجئے گا جسے کوئی بھی انفرمیزن کوئی بھرتی آپ کے ہاتھ سے نکلنا جائے کوئی بھی سوچنا آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ چھوٹنا جائے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل سسکراب کر لیجئے پریس سسکراب میوٹیوب چینل کے ری پلس تھانکیو بری مچ